الحمد للہ وکفاء وسلام على عباده الذین اصطفاء اما بعد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو یعطا الناس بدعواهم لدعا ناس دماء رجال واموالهم ولیکن الیمین علی المدعا علیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم سامعین محترم حدیث مبارکہ کے پڑھنے اور ان کے ترجمے اور مفہوم کا یہ بڑا مبارک سلسلہ ہے جس میں آج میرے لئے سعادت ہے کہ مجھے یہ حدیث مبارک پڑھنے کی توفیق ملی اس کا ترجمہ یہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کے دعوے کے مطابق ان کا فیصلہ کر دیا جائے تو لوگ دوسرے لوگوں کی جانوں اور مالوں پر دعوے کر بیٹھیں گے لیکن مدعا علیہ پر یمین یعنی قسم لازم ہے سب سے پہلے اس حدیث کے تناظر میں میں یہ بات ارز کرنا چاہوں گا کہ دین اسلام جو اللہ کا دیا ہوا دین اور ایک بڑا مستحکم نظام ہے اور اس کو لانے والے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آپ اس کا ذریعہ بنیں یہ دین بڑا آفاقی اور عالمگیر ہے آفاقی اور عالمگیر کے معنی یہ ہے کہ یہ کائنات میں بسنے والے تمام جن و انس اور جتنے بھی گویا مخلوقات ہیں اور وہ ذوی الارواح حتی کہ جانوروں کا درختوں کا اور ان سب چیزوں کا جس میں اللہ نے جان اور شعور رکھا ہے ان تک کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاداتِ عالیہ موجود ہیں اس حدیث کا عنوان سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ایک مدعی اور ایک مدعالہ ان دونوں کی شرعی حیثیت کیا ہے یعنی شریعت میں ان کی حقیقت کیا ہے مدعی آپ کو معلوم ہے کہ دعویٰ کرنے والے کو کہتے ہیں اور مدعالہ وہ جس پر دعویٰ کیا گیا ہو ظاہر ہے کہ مدعی اور مدعالہ لازم و ملزوم ہے مدعی مدعالہ کے بغیر دعویٰ نہیں کر سکتا اور یہ کہ مدعالہ تو ہو اور مدعی کوئی نہ ہو یہ بھی ناممکن ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روشنی میں اور اللہ کے دیئے ہوئے اس نظام کی روشنی میں ایسی تعلیم ہمیں اور آپ کو دی ہے کہ جس سے دنیا میں ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے اور انصاف سب کے لیے یقینی اور آسان ہو جاتا ہے اس حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی مدعی کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ گویا ان کے جتنے بھی دعوے ہیں ان کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے دعوے کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے انسان جس وقت جب بھی چاہے کوئی دعوے کر دے فرمایا کہ صرف دعوے کر دینا کافی نہیں ہے اگر ان کے دعوے کے اوپر کہیں فیصلے کا اعتبار کیا جاتا تو اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کی جان اور مال سب غیر محفوظ ہو جاتے ہیں تو اسی لیے ذابط مقرر کیے ہیں کہ مدعی اپنے دعوے کے ثبوت میں گواہ پیش کرے اور مدعا لے چونکہ اس دعوے کا منکر ہوتا ہے اور وہ اس سے انکار کرتا ہے اس لیے اس پر لازم ہے کہ وہ قسم کھا کر اپنی براعت کو ثابت کرے محض کسی شخص کے دعوے کی وجہ سے اس کو اس کا حق نہیں دیا جائے گا کیونکہ اگر ایسا ہو تو ہر قوم دوسری قوموں کی جانوں اور مالوں پر اپنے حق کا دعویٰ کرے گی اور دنیا میں کسی مدعا لے کی جان اور مال کی حفاظت ممکن نہیں رہے گی یہ بالکل ایسی بات ہے بیٹھے بٹھائے کوئی کسی شخص کے خلاف دعویٰ کر دے تو دعویٰ تو اس نے کر دیا لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم اس کی چھانبین کریں گے اور پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جس نے دعویٰ کیا ہے وہ ثبوت پیش کرے اور جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے مدعا لے تو فرمایا اگر وہ ثبوت نہ پیش کر سکا تو پھر مدعا لے سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم قسم کھا کر اپنی براعت کا اظہار کر دو تو یہ بڑا ایک آسان طریقہ ہے یہ طریقہ اگر آج بھی ہمارا یہ معاشرے کے اندر یا عدالتوں کے اندر اس کو اگر قائم کیا جائے اس لیے کہ اسلام کا یہ عدالتی نظام جو ہے یہ وہ ہے کہ جس سے آج دنیا نے بہت سی عدالتوں نے اسلام کے نظام عدل سے یہ چیزیں لی ہیں اگرچہ وہ اس کا اعتراف نہیں کرتے فرمایا کہ اس میں انصاف لازمی اور یقینی ہے محض کسی کے دعویٰ کرنے کا اعتبار نہیں ہے فرمایا کہ اگر وہ ثبوت نہ پیش کر سکے تو پھر مدعا لے کے لیے یہ ہے یا مثلا مدعا لے جو ہے انکار کر رہا ہے کہ میرے اوپر دعویٰ غلط ہے تو پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ پھر تم قسم اٹھا لو اور قسم کھا لو تو اس سے اس سے یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ حق پر کون غلطی پر کون ہے یہ نظام ایسا ہماگیر ہے کہ یہ دنیا میں انصاف اور عدل کا کی اصل روح یہی ہے آج بھی اس کو اگر اپنایا جائے تو اس سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے اسلام کی روح یہ ہے کہ وہ ظلم کا خاتمہ چاہتا ہے اور شر کو رفع کرنا چاہتا ہے اس حدیث پر عمل کیا جائے تو کبھی کسی کے ساتھ نہ انصافی نہ ہو اور کبھی کوئی ظلم اور ضیادتی کا شکار نہ ہو یہ اس کا حاصل ہے اللہ تعالی ہمیں سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین